اس کے لیے تو آپ جناب سید حیدر عزیزہدی صاحب آپ کا ذاتی طور پر میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس علاقے کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ ان کو ایوانے بالا تک جو پہنچاتے ہیں جیسا کہ اب ہمارے اسی علاقہ یونین کانسل 235 میں ٹیوول کا ایک مسئلہ بنا ہو گیا ہے درینہ مسئلہ ہے یہ تو میں اہلیان علاقہ یونین کانسل 235 کو یہ ایک خوشخبری دیتا ہوں یہ جو آپ کا پارک کا مسئلہ تھے یہ ہم نے ابھی عاصف جڑ صاحب سے بھی بات کی اور یہاں کا پارک کا نظام بھی دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میز باند سید حیدر عزیزہدی اور پی پی سی انٹرنیشنل نیوز ایچ ڈی کی طرف سے آج ہم نے ارادہ کیا کہ یوسیوں کو چیک کیا جائے اور یوسیوں کے جو علاقہ مرسائل ہیں اس کو اجاگر کیا جائے تو سب سے پہلے یوسی ہم نے چیک کی 235 اور اپنے چینل سے ہم نے کئی ویڈیوز کو لگتا چلایا جو کہ کورا جہاں پر زیادہ تھا اور جہاں پر لائٹس کا انتظامات جو ہے وہ خراب ہوئے تھے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے نوٹس پر ہمارے ویڈیو چلانے پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اگلے ہی دن وہ تمام لائٹس وہ تمام علاقے ساب ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ پوری طور پر پہلے تو ہم ایسے شخص سے ملاقات کریں جو یہاں پر یہ کام کروا رہا ہے اور آپ تک بھی ناظرین تک بھی وہ بات پہنچائیں تاکہ ہر علاقے کے جو مسائل ہیں اسی طرح جو ہے وہ حل ہو سکیں تو یہاں پر ہم پہنچے اور ملاقات کی جناب صاحب کا ناظم جو ہے وہ آرصف جرد صاحب کے پاس پہلے تو ہم شکریہ دار کریں گے انہوں نے میرے ٹائم مانگنے پر فوری طور پر بغیر انکار کیے اپنا ٹائم نکالا اور مجھے ٹائم دیا جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک ٹائم گزارنا چاہتا ہوں اور آپ کی یوسی کا دورہ کرنا چاہتا ہوں اور عوام تک ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں اور مجھے اپنے علاقے کا ویزٹ کروائیں اور مجھے دکھلائیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین تک آپ کے کام کو پہنچایا جائے جس طرح آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا اور سارے کاموں کو کیا اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں یا ابھی میں نے جو دیکھا اپنے پروگرام کے توصل سے کہ فوری طور پر ایکشن ہوگا تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں جی شکریہ شاہ صاحب جی بلکل یقینا یونین کانسل دو سو پینتیس میں یہاں پر عزت ماب سینیٹری جازم مچودری صاحب کے احکامات پر اور ان کے کوارڈینیٹر جنامیہ ساکر محبوب صاحب اور ان کے دھرینہ ساتھی دوست جناب حاجی محمد فیاض بھٹی صاحب ان کے احکامات پر اس حلقے میں جو ترقیتی کام ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں اور یہ ترقی کا عمل جو ہے یہ جاریوں ساری ہے اس حلقے میں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جن LWMC کے حوالے سے یہاں پر جو صفائی کے حوالے سے جن پوائنٹس کے آپ نے نشان دے کی لائٹس کے حوالے سے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں پہ پی اچے کے حوالے سے بھی آپ نے نشان دے یہاں پر کی ہے تو یہ کیمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم کہیں گے جی ہنڈر پرسنٹ کام ہوئے ہیں تو وہ تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر میکسیمم سے میکسیمم جو کام ہیں یہاں پر پیچ ورک کے کام جو ہیں یہاں پر کروائے گئے ہیں نئی روڈز ہیں یہاں پر یہ سیورج کا کام ہے ابھی ریسنٹلی مور دن ون کروڈ سے زائے جو ہے وہ یہاں پر سینیٹر عزب مابید عظم چودری صاحب کا فانڈ ہے جو ہم یہاں پر اپنے حلقے میں لگوا رہے ہیں پھر وارٹر سپلائی کا یہاں پر کام جو ہے وہ ہے لائٹس کے حوالے سے پھر کرونا کے حوالے سے یہاں پر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر کام ہم نے یہاں پر یہاں پر لگوایا ہے وہ تھا بہت بڑا سیٹ اپ تھا جس سے لوگ جہاں وہ یہاں پر مستفید ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جو میڈیکل چیک اپ یہاں پر فری کروائے ہیں اور اس کے بعد ایون کے جو سرچری اور جو آپریشن وغیرہ ان میں بھی یہاں پر جو ہسپیٹل ہے وہاں پر جو ان کے فری حلاج یہاں پر جو ہے اور ان کی رہنمائی میں اور ان کے حکمات پر یہاں پر کروائے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ لوگوں سے بھی رائے لی اور لوگوں سے بھی معلومات لی وہاں پر ہر جگہ آپ کا ہی نام ہمیں سننے پر آیا اور اسی لئے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ملاقات کی اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں آج کا دن ہم آپ کے ساتھ سپینٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں پارکس کے حوالے سے معلومات دیں کچھ دکھلائیں اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ نے سغاف صفائییں کروائی ہیں آپ اپنے ٹیمز کے بارے میں ہمیں بتائیں اور عوام تک رائے دیں اور جو ہم جو سوشل میڈیا ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں پر ہم نے یہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جو کہ آپ نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا تو کیا آپ سوشل میڈیا سے بھی اٹیچ رہتے ہیں جی جی میں اس کے لیے تو آپ جناب سید حیدر رضا زہدی صاحب آپ کا ذاتی طور پر میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس علاقے کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ ان کو ایوانے پالا تک جو پہنچاتے ہیں جیسا کہ اب ہمارے اسی علاقہ یونین کانسل 235 میں ٹیوول کا ایک مسئلہ بنا ہو گیا ہے درینہ مسئلہ ہے یہ تو میں اہلیا نے علاقہ یونین کانسل 235 کو یہ ایک خوشخبری دیتا ہوں اور ان کو میں یہ باروقت یہ میں ان کے آپ کے وسادت سے آپ کے چینل کے وسادت سے آپ اہلیا نے ہلکہ سے یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے عزت ماب سینیٹری جازمہ چودری صاحب نے فنڈ اس کے لیے اپرووڈ ہو چکا ہے اور بقاعدہ طور پر یونین کانسل 235 بلوک نمبر تین اور بلوک نمبر دو جو ہے وہاں پر یہاں پر ایک چٹی گراؤنڈ کے نام سے اور ایک یہاں پر پارک ہے جامعہ مسجد رحمانیہ قادریا یہ یہاں پر دو پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ واسہ کی ٹیم آئی ہے بقاعدہ اور وہ یہاں پر وزٹ بھی کر کے چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ جو یہاں پر سیوٹیبل وہ انہی دونوں جگوں میں سے جو ہوگی جو میک میں کو اور جو علاقے کی ریکوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پینے والا ساپ پانی جو ہے وہ پہنچ سکے تو اس کے لیے میں آپ کے چینل کے وسادت سے یہ پہلا یہ میں کافی دیر سے یہ مسئلہ چال رہا ہے لیکن آپ کے ٹیوے یہ چینل کے حوالے سے یہ میں دوستوں اور اپنے اہلیانی علاقہ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اجازم چودری صاحب کا جو ایز سینیٹر ان کو جو فنڈز ملے ہیں تو انہوں نے ہمارے سے مشاورت کی میں انتہائی شکر گزار ہوں سینیٹر صاحب کا تو ہم نے ان کو سب سے پہلے پریریٹی کے اوپر ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے ہی سلکے کا مسئلہ جو ہے وہ پیوول کا ہے اور یہ جو فلٹریشن پلانٹ جو ہیں یہاں پر تو اس کے لیے وہ پہلے جو ایم ڈی واس ہے ان سے بھی وہ بات کر چکے ہیں اور یہاں پر جو ایکسین صاحب ہیں شمس صاحب ان کے ساتھ بھی ان کی کوارڈینیشن ہے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اجازم چودری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ ان کا جو فانڈ ہے وہ بقاعدہ آج چکا ہے اور اس کے اوپر جو مطاد ہے ہماری اسلکے کا اس کی بیو اپروول ہو چکے اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ یہ مہینوں میں نہیں انشاءاللہ ہفتوں میں دنوں میں انشاءاللہ یہاں پر جو نیا ٹیوول جو ہے یہ سیکٹر بیٹو کے لیے یونین کانسل دو سو پینتیس کے لیے وہ یہاں پر انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آغاز اور اس کا جو اس کو جو یہاں پر نیا ٹوبر لگانے کا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ جلدہ جلد وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی اور مزید ہم اس فرشتہ صرف انسان کے کارنامے مزید دکھلائیں گے ان کے ساتھ رہیں گے مزید آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور مزید یہ 3B2 کا علاقہ ہے جن کے سابقہ نازم بھی یہ مجود ہے رہے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ آئندہ کے الیکشن کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ امیدوار ہیں یہ اور انشاءاللہ آپ میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا کہ ہر ایک یو سی میں آپ نظر رکھیں کون شخص ہے جو کام کرنے والا ہے اور کون شخص ہے جو آپ کے دروازے پر آکے دستک دے کر یہ کہنے والا ہے کہ میں ہوں امیدوار اور مجھے دیجئے گا وہ آپ کا کام ہے اس چیز کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو اجاگر بھی کریں گے ان لوگوں کو اپیشیٹ بھی کریں گے جو لوگ آپ کے ووٹ کے صحیح حق دار ہیں آپ کا میز بان سید حیدر رضا زدی انشاءاللہ آپ چلتے ہیں اگلے پروگرام کی طرف جہاں پر ہم نے ان کے تمام کاموں کو دکھلانا ہے جلیے گیوں